موسیقی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی میرا نام تاہر منصور ہے اور میں اسلامباد کرینے والا ہوں اسلامباد کرہائشی ہوں اور میری تعلیم شعبے کے لحاظ سے میں آئی ٹی اور سیلز مارکٹنگ میں رہا ہوں میری تعلیم ہے میں نے ایم بی اے مارکٹنگ میں کیا ہے اور اس کے ساتھ ایم ایس ٹیلیکوم اس کے علاوہ میں نے بہت سے آئی ٹی اور سافٹ سکلز میں سیٹیفکیشنز کی ہیں اور آج کل میں جو ہوں از ای بزنس ٹرینر اور سافٹ سکلز کوچ کی حیثیت سے کورپریٹ آرگنزیشنز کو ٹریننگز دے رہا ہوں میں پیدائشی قادیانی تھا قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی بھی کہتے ہیں میرے پردادا انگریز سرکار کی فوج میں ملازمت کرتے تھے وہاں سے انہوں نے مرزا قادیانی کے مذہب میں شمولیت اختیار کی اسی طرح میرے پردانا بھی پولیس کے محکمے میں تھے اور انہوں نے بھی مرزا قادیانی کی مذہب میں شمولیت اختیار کی اور میرا خاندان ایک کٹر قادیانی گھرانا تھا جس کا تعلق مرزا قادیانی کے جو ان کا روائل خاندان ہے اس فیملی سے تھا اور میں قادیانیت کے اہم ترین شعبوں اور عودوں پر بھی رہا ہوں اور اس لحاظ سے ہمارا خاندان بہت پرومننٹ تھا اور میں قادیانیوں کی تبلیغ اور تمام سرگرمیوں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا قادیانیت مذہب جو ہے اس میں بچپن سے ہی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور خاص طور پر مسلمانوں کے مذہبی طبقے کے خلاف بچپن سے ہی قادیانیوں میں بہت زیادہ نفرت دلوں میں ڈالی جاتی ہے اور ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ ہم ہی واحد وہ جماعت ہیں جو کہ نعوذ باللہ حق پہ ہیں اور جنہوں نے جنت میں جانا ہے اور قادیانیوں نے اپنی ایک جنت بھی بنائی ہوئی ہے اس کو وہ بہشتی مقبرہ کہتے ہیں کہ دس فیصد چندہ دو گے تو وہاں چلے جاؤ گے تو ہمارے کیونکہ باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے آئے تھے تو ہمارا بھی یہی یقین تھے ہم یہی سمجھتے تھے کہ ہم ہی جنت تھی ہیں ہم ہی جنت میں جائیں گے اور باقی تمام لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے تو ہم ایک اپنے ایک خوال میں بند تھے اور زندگی گزار رہے تھے قادیانیت کے اندر کیونکہ قادیانیت جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو جکڑ کے رکھتی ہے جیسے وہ پتلی کی طرح اپنے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں یحتیٰ کہ یہاں تک بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی دوسرے کی اسلام کی یا قرآن کی کوئی اور تفسیر بھی اپنے گھر میں رکھیں مجھے موقع ملا ایک ملازمت پہ سعودی عرب جانے کا اب سعودی عرب تو قادیانی نہیں جا سکتے لیکن قادیانیت کے مذہب میں یہ ہے کہ اگر اپنا موقع کوئی فائدہ کی بات ہو تو اس کو اختیار کر لو کہ جی قادیانی نہیں مرزا قادیانی پہ لعنت بھی بھیجی اور وہاں پہ چلے گئے تو وہاں پہ سعودی عرب میں چونکہ جو ملازمت تھی وہاں پہ بھی ایک قادیانی ہی تھا جو کہ ایک عربی کمپنی کے انڈر جو ہے بہت بڑی پوزیشن پہ تھا تو اصل میں مجھے سیلیکٹ کیا گیا تھا وہاں لے جانے کے لیے کیونکہ منڈ کی تبلیغ میں بھی بہت ایکٹیف تھا تو وہاں پہ پھر میں نے یعنی جمع ہو کے اپنے طور پہ چھپ کے جاتے ہیں عمرے پہ یا حج کے موقع پہ ساری دنیا سے آتے ہیں تو مجھے وہاں پہ انہوں نے ان کا امیر مقرر کیا اور میں ان کا امیر تھا بہرحال میں نے جب وہاں پہ اتنے مسلمانوں کو دیکھا جو کہ انڈونیشیا سے تھے عرب ممالک سے تھے انڈیا سے تھے افریقہ سے تھے اور خاص طور پہ میدانِ عرفات میں تو مجھ سے رہا نہیں گیا حقیقت یہ ہے کہ میں ننگے پیر میدانِ عرفات میں نکل گیا اور میرے آنکھوں سے آنسو روا تھے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مطلب دعا مانگی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی امت اتنے مسلمان یہ تمام لوگ اگر برے ہیں یا نعوذب اللہ جہنمی ہیں اور ہمیں ٹھیک ہیں تو کیا یہی اسلام ہے وہاں سے ایک سوال میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا پھر وہاں سے واپسی کے بعد ایک لمبا تحقیق کا سفر ہے جو کہ تقریباً بارہ سال پر محیط ہے کہ میں نے تحقیق کی کہ ہمارا قادیانیت مذہب ہے کیا دوہزار چار میں میری اور میری اپنی والدہ سے اس موضوع پر بہت ڈسکشن ہوتی تھی اور ہم بڑی گھٹن فیل کرتے تھے تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہاں جاتے ہیں جہاں سے قادیانیت کا آغاز ہوا ہے تو میں اور میری والدہ ہم دوہزار چار میں ہم یہاں سے ہر سال چار سے پانچ سے دس ہزار قادیانی یہاں سے انڈیا جاتے ہیں کیونکہ ان کا مرکز انڈیا ہے اور تو ہم یہاں سے قادیانیوں کے ساتھ وہاں پر انڈیا گئے کیونکہ وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر دیکھ کے تو ہمارا مطلب بہت ہی ہمیں دھچکہ لگا کیونکہ جس مذہب کو ہم مانتے ہیں وہ تو شرک کی بنیاد تھا وہاں پر مرزیہ قادیانی کے گھر اس کی چیزیں اس کو لوگ پوجھنے کی طرح کرتے ہیں وہاں پر ہندو سکھ ہیسائی بھی ہیں تو اس میں قطعی طور پر نہ کوئی روحانیت تھی نہ کوئی مذہب کا الیمنٹ تھا اور صرف یہی سمجھ آیا کہ یہ صرف ایک اس کو انگلیش میں کلٹ کہتے ہیں یہ کلٹ ہے جہاں لوگوں کو بند کر کے رکھا جاتا ہے اور یہ بس پیسے کمانے کا ذریعہ ہے پھر اس کے بعد وہاں سے آ کے ہمیں تو ہم نے تہہمیں یقین ہو گیا کہ یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے تو میں نے بڑا سٹیڈی کیا اور دیکھا آہستہ آہستہ پھر یقین بھی آ گیا کہ یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے مگر ہدایت من جانب اللہ ہوتی ہے اور ہدایت مانگی جائے تب ملتی ہے پھر میں نے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کی گرگڑا کے کہ یا اللہ اگر میں ہدایت پہ نہیں ہوں تو مجھے ہدایت نصیب کا ہدایت کا اندور نصیب کا تو جس لمحہ میرے ذہن میں یہ بات آ گئی اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ ہاں اب اسلام قبول کیا جائے تو میں نے پھر ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی اور اس کے بعد میں نے الحمدللہ اسلام قبول کر لیا اس کے بعد الحمدللہ ایک سال کے بعد ستائیس رمضان مبارک کو میری والدہ نے بھی راپے کی عمر میں الحمدللہ اسلام قبول کیا جب میں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد میں نے اپنی سب سے پہلے اپنی اہلیہ کو بھی اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے کوئی ہر بات سب بات کرنے سے انکار کیا تو چونکہ ان کا تعلق یہاں چنام نگر جو ربوہ ان کا مرکز ہے اس کے ایک بہت کٹر گھرانے سے تھا تو پھر یہ یہاں اسلام بات سے میرے بیوی بچے جو ہیں وہ ایک دن میں آفس میں تھا تو وہ گھر پہ نہیں تھے میں نے بڑا لوکیٹ کیا بڑا پتہ کیا یہاں پر جماعت کے جو امیر تھے ان کے تمام رشتدار سے سب سے رابطہ کیا تو ان سب نے یہ کہا کہ جی وہ ربوہ جو ان کا مرکز ہے چنام نگر میں ہم نے ان کو وہاں پہنچا دیا ہے تو آپ قادیانیت واپس میں آجائیں آپ توبہ کر لیں کیونکہ آپ مرتد ہو گئے ہیں تو ان کے بقول جو قادیانیت چھوڑتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے اور اس کی مخالفت کرنا اس کا بائیکوٹ کرنا اور اس کے ساتھ ہر قسم کا ظلم روا رکھنا بھی ان کے ہاں جائز ہے تو میں میرے بچوں کو چنام نے کر لے جایا گیا تو میں اپنی بڑی والدہ کے ساتھ وہاں پر گیا جب میں وہاں پر گیا تو وہاں پر انہوں نے مجھے کئی گھنٹے وہاں پر مجھے انہوں نے بند رکھا تو وہاں پر مجبوراً مجھے پولیس کو کال کرنا پڑا پولیس آئی اور اپٹ فورس آئی انہوں نے بھی کہا کہ آپ ان کے ساتھ ہی بات کریں تو مجھے اپنے بچوں سے بھی نہیں ملایا گیا اور وہاں پر مجھے بھی انہوں نے کئی گھنٹے مجھے اور میری والدہ کو بند رکھا اور یہ کہا کہ آپ جو ہیں یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے آپ اسلام چھوڑ دیں اور بچوں کو بھول جائیں ہم نے کیس بھی کیا اور پھر کیس میں کسٹریڈی کا آرڈر بھی ہو گیا لیکن اسی دوران یہ کیس کے کوٹ کے آرڈر کے اگینسٹ بچوں کو اور میری اہلیہ بچوں کو لے کے قدیانی جماعت ان کو انگلینڈ لے گئے اسلام لانے کے بعد اب میرا مقصد مقصد حیات کیا لئے اسلام کی مقصد یہ ہے کہ میں میری پوری کوشش ہے کہ ان لوگوں کو جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں خاص طور پر قدیانی مذہب کے لوگ کہ ان کو میں اندھیروں سے نکال کے اسلام کے نور کی طرف لے کے آؤں یہ میری کوشش ہے اور انشاءاللہ یہی میرا مشن ہے موسیقی موسیقی موسیقی